اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں محبت سے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے بقوفے کچھ جانتا نہیں تم حال اس کا دیکھنا کل میدان حشر میں کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں آپ نیند میں پہنچ چکے ہیں آپ اپنی نیند کو دور کریے گا کیونکہ آدمی نیند میں ہوتا ہے تو الٹا بولنے لگتا ہے ابھی مبتی صاحب باقی ہے کہ سودھ لینا حرام ہے تو آپ سمجھیں گے دودھ لینا حرام ہے اگر مبتی صاحب بیان کریں گے کہ پیاس کھانا حرام ہے تو آپ سمجھیں پیاس کھانا حرام ہے ایک شخص کے چوری ہو گئی تھی وہ نیند میں تھا اور اس نے رات کے تنہائی میں رات کے بارہ بجے اپنے نوکر کو جگایا اور جگانے کے بعد میں کہا کہ جاؤ تھانے میں تحریر دے کر کیاو کہ رات کے بارہ بز رہے تھے آسمان پہ ستارے نظر آ رہی تھے چور دیوار کھوٹ کے آیا گائے چھوڑا کے لے گیا تو جو نوکر تھا وہ بھی نیند میں تھا وہ تھانے پہنچا پہنچنے کے بعد میں کہتا ہے دیوان جی دن کے بارہ بز رہے تھے زمین پہ ستارے نظر آ رہے تھے چور گائے کھوٹ کے آیا دیوار چھوڑا کے لے گیا چور گائے کھوٹ کے آیا دیوار چھوڑا کے لے گیا جو نیند میں ہر کھوٹ الٹا ہو جاتا ہے تو آپ اپنی نیند کو دور کریے گا کیونکہ یہ پورے ملک ہندوستان کا کونہ کونے میں سفر کرنے بالا عظیم انشان خطیب آپ کی بستی میں روبہ روح ہو چکے ہیں آپ دس منٹ میری طرف سے سنیں اور انشاءاللہ پھر آپ کا دل ہم اسی طریقے سے سنتے رہے کیونکہ ہم نے سنا ہے ہم کو پتا ہے اور آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ تبارک بطالہ تو آپ کی زندگی سبرتی ہوئی نظر آئے گی محبت سے بولیں سبحان اللہ اب تو نیندور اگر آپ نے اچھی طریقے سے سن لیا تو کل کو جو ان کا پروگرام ہے یہ یہاں پہ پروگرام ہے سرسمہ دورائی مراد دواز روڑ پہ ٹانڈے کے پاس سرسمہ دورائی کل حضرت کی تقریر ہوگی انشاءاللہ تبارک بطالہ اگر آپ نے اچھی طریقے سے سن لیا تو یہ وہاں جا کر تاریم کریں گے کیونکہ ان کو تو روزانہ یہی کام ہے پروگرام کا کام ہے اگر یہاں نہیں ہوگا تو دوسری جگہ پڑھ لیں گے تو آپ اگر بیداری سے سنیں گے تو آپ کو سنا دیں گے محبت سے بولیں سبحان اللہ دیکھیں میں آپ کی تھوڑی آپ کی نیندور کرتا ہوں ایک شخص کے چوری ہو گئی تھی اس نے مسجد کے لاؤ ڈسپیکر میں اعلانس کیا اور کہا کہ میری سائلکل چوری ہو گئی ہے میری سائلکل جس کے پاس بھی وہ باپس کرتے نہیں ہی تو میں بوگر ہوں جو میرے باپ نے کیا ہے اب جس نے سائلکل چوری کی تھی اب اس کے دل میں دھڑک پڑڑ ہوئی اور اس کا دل دہل گیا کہ نہ جانے اس کے باپ نے کیا کیا ہے تو وہ سائلکل لے کر مسجد کے دروازے پر آ گیا کہنے لگا لو جی آپ کی سائلکل یہ ہے اور وہ سائلکل کو اپنے لے کر جانے لگا تو چور نے درتے درتے پوچھا کہ بھائی اتنا تو بتا دو کہ آپ کے باپ کی سائلکل چوری ہو گئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا تو سائلکل والا بولا کہ جب میرے باپ کی سائلکل چوری ہو گئی تھی تو انہوں نے نئی خرید لی تھی جب میرے باپ کی سائلکل چوری ہو گئی تھی تو انہوں نے نئی خرید لی تھی آپ میں دیکھیں نئی خطور کرنے کے لیے میں نے بولا ہے محبت سے بولیں سبحان اللہ اور حضرت اشارے اشارے میں کہیں گے کہ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی مت دیکھ ہکارت سے مزدور کے بچے کو مت دیکھ ہکارت سے مزدور کے بچے کو تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی اب دیکھیں استقبالی نعرہ لگا لیں جس نے خطیب کا ہم کو بے سبری سے انتظار ہو رہا تھا عالم نبیل فاضل جلیل سلطان الوائزیر مبالی کے سلام مجاہید دورا خطیب دستان خطیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی احمد رزا قادری مراد آبادی اب بیلکم استقبال کر لیں استقبالی نعرہ لگا لیں سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو نبی کا پرچم بنائے اور لہرا کر کے مسکرا کر کے نعرے کا جباب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلقی اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضرت اللہ مولانا مفتی احمد رزا سعید قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تکبیر نعرے رسالت میرے نبی کے نام پر سب کام چھوڑ کر میرے نبی کے نام پر سب کام چھوڑ کر آئے ہیں نیند اور آرام کو چھوڑ کر آئے ہیں نیند اور آرام کو چھوڑ کر تا زندگی یاد رکھیں سب چھوٹے اور بڑے تا زندگی یاد رکھیں سب چھوٹے اور بڑے ایسا جائے گے مفتی احمد رزا پیغام چھوڑ مہربانی اتنی کریں کہ جتنی دیر میں گفتگو کروں اتنی دیر اپنے ہنسی مزاگ دار کر لیں اگر آپ نسی مزاگ کریں گے تو پھر میں مائک سے ہٹ جاؤں گا یہ نبی کی محفل ہے اس کا عدب ویسا ہی ہونا چاہیے میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کوئی نوچ رہا ہے کوئی اس کو مار رہا ہے کم سے کم ایسا آپ جلسہ سنیے ایسا ماحول بنائیے کہ جب آئندہ آپ کسی کو بلائیں تو وہ آپ کے نام ہی سے چلائے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پوچھے کہاں جانا کہ وہی عظیم گنج چواں وہی ہم نہیں جائیں ایسا ماحول بنائیے آپ نے اتنی رات کربان کی ہے ساڑے بارہ بچ چکے ہیں چھوٹی سردی کے چھوٹے دن ہوتے ہیں راتیں بڑی ہوتی ہیں یوں سمجھ لو کہ آدھی رات کا حصہ گزر چکا ہے میں گزارش کروں گا آپ نے اب تک کے جو حالات جیسے گزارے گزار دیئے یہ رات کا آخری پہر ہے عدب سے بیٹھیں محبت سے بیٹھیں تاکہ اللہ ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرما لے ورنہ اگر ہنس نہیں کھیلنا ہوتا تو پھر جلسے کی ضرورت کیا کہیں بھی تماشاں آگا لے کیا ضرورت تھی اتنی رات میں جاگنے کی سردی میں بیٹھنے کی بس گزارش ہے محبت سے سنیں اور اپنے رب سے دعا گئے مولا کریم ہمیں حق بولنے حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق ہتا فرما خیریت ہیں آپ لوگ جو لوگ جلسہ دیکھنے آئے تھے وہ چلے گئے وہ میں سمجھتا ہوں جو سننے آئے ہیں آئے ہی تک بیٹھے ہوئے اور میرا تو نصیب ہی ایسا ہے کہ میرے حصے میں تو اکثر جگہوں پر کریم ہی آتی ہے کریم کریم رہ جاتی ہے مٹھا مٹھا چھٹ جاتا مگر میں آپ کی سماعتوں کی قدر کرتا ہوں اور سب سے زیادہ دعا کرتا ہوں ان بچوں کے لئے یار یہ اتنی تھنڈی رات میں بھی جس میں جوانوں کی حمتیں ٹوٹ گئیں اور اٹھ کے چلے جائے یہ اتنی سرد رات میں بھی اتنی سرد رات میں بھی اپنے نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً یہ ان کے ماباب کی اچھی تربیت کا نتیجہ یہ وہی بچے ہیں جن کے ماباب اپنی اولاد کو مصطفیٰ کا پیار چکھا جاتے ہیں کمیٹی والے تو پورے ہیں یہ کمیٹی والے بھی کچھ کم ہو گئے بس اللہ سلامت رکھے کمیٹی والو آپ ہی اگر سامنے بیٹھ گئے تو میں پوری تقریر آپ کو دیکھ کر لو اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے جذبے گو اور یہ بہت بڑی بات ہے اپنے اپنے پسیل کی کمائی کو ارج کرنا بیٹھو بیٹھو ہم بھی آدھے مستری ہو چکے جلسے کرتے کرتے کسی بھی طرح کا کھائی بھی مائی کی مائی جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہاں سے پکل جاؤ تو نیچل سیلس ہو جاتا ہے کبھی یہاں سے بھی مڑتا کر جاتا ہے ہر طرح کے مائی کی مائی کی مائی کی اب بھی خیر ہو گئی اللہ کا کرم ہے کہ یہ دو چار چکروں میں سیدھا ہو گئے یہ تو پلسٹک کے سیدھا ہو جائے گا مشکل ہوتا ہے انسانوں کو سیدھا کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات یہ نقشہ بنا رکھا ہے بھارت میں مزارش کروں اپنے ان بھائیوں سے یہ سامنے آگئے کمیٹی والوں آپ آئیے وہاں بھی اللہ کا گھر ہے بھائی یہ ڈنڈا میرے سامنے مطلع آئیے مجھے لگ رہا ہے پتہ کہ ڈنڈے کے زور پر تقریر نہیں کرائی جائے بس محبت سے بیٹھئے اور دعا کیجئے اللہ ہمیں مصطفیٰ کے خیالوں میں گن کر دی کیا چاہتے ہو تمنہ سبھی کی یہ ہے اللہ جب ہمیں موت آئے تو مصطفیٰ کے مدینے میں موت آئے یہ سبھی کی خواہش ہے اور کاش ایسا ہو جائے کہ مرنے سے پہلے زندگی ہی میں اللہ مدینے کی حاضری نصیح فرماتے ہیں ہر آدمی کی یہی خواہش ہے تو مہربانی کریں تھوڑا سا سنجید کی کا ماحول سارے لوگ محبت سے سنیں گے نا انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ شروعات آپ نے کر دیا اللہ جزائے خیر دے دعا تو کر دو مہیں مجھے پیسے دی اگر آپ کو تکلیف ہو تو لے کر کے سنے گا مگر آپ صرف آمین کہیں گے اللہ ہم سب کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے اور زور سے اللہ سلامت رکھے بس نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَتْهُمْ حَسَنَا آمند باللہ صدق اللہ مولانا لاؤنیم وصدق رسولہ النبی الامبی المتعلم وین المعین و کریم ونحن ولا ذالک آمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بلغل علاب کمالی کشفت جعب جمالی حسنت جمع و خسالی صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا بس ایک جان دو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھارا کروں کیا کروں جہاں نہیں جتنی محبت کے ساتھ آپ پیٹھے ہیں اتنی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لی تھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا وشفیعینا ونبینا مولانا محمد محمد محضوری والخرم والہی وآسحابی وآلہ وسلم صلات اللہ وسلم رسول اللہ بنا کسی تمہید کے سفر کا آغاز صاحبو ہم دنیا میں آئے ہیں مقصد ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا یہی خواہش ہے بڑا ہو جوان ہو بچہ ہو بیٹا ہو بیٹی ہو سب کی خواہش یہی ہے مسئلہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے ہمیں مصطفیٰ کو اپنے دل میں بسانا پڑے جوانوں اللہ تمہاری جوانیاں سلامت کرے پردیس جاتے ہو کمانے کے لئے محنتیں کرتے ہو رات و دن ایک کر کے ایک ایک روپیا کماتے ہو اور پھر جب کبھی مولانا آس محمد نے آواز دے دی کہ چلو آج مصطفیٰ کے نام پہ تمہاری دولت کی ضرورت ہے اور تم اپنے خون پسینے کی کمائی آنکھیں بند کر کے نبی کے نام پہ لٹا دیتے ہو یقیناً یہ مدینے والے والے آ رہے ہیں مصطفیٰ کی محبت ہے پرنہ ساغب کون دولت اپنی لٹاتا ہے کسی کے نام پہ کون دیتا ہے کسی کو اپنی جیب کا پیسہ یہ بچہ پیسے لے کے آیا اس کے ذہن میں کونسی بات ہے کہ ہم اسے اس پیسے کے بدلے میں غبارے دے کر کے جائیں گے یا ہم اس کو کوئی بہلانے کی چیز دے کر کے جائیں گے اس نے کیوں اٹھ کر کے پیسے دیئے سوچیں ذرا ذہن پر روڈ ڈالیں تھوڑا یہاں سے بھی سوچا کریں صرف جذبات سے کام نہیں چلتا تھوڑا یہاں سے بھی سوچیں اس بچے نے اپنے بڑوں کو پیسے دیتے دیتا اور بڑوں نے کیوں دیئے بڑوں نے اس لیے دیئے کہ یہ باتیں جو کر رہا ہے اپنے باپ کی نہیں رسول پاک کی بات کر رہا ہے صرف اسی وجہ سے تو برنہ لوگ الیکشن کے چرچے کرتے ہیں کتنے دیتے ہیں پیسے آ کر کے کون دیتا ہے اپنی کمائی کوئی پیسے نہیں دیتا ساگیب وجہ یہ ہے کہ کوئی کسی کے باپ کے نام پہ نہیں رسول پاک کے نام پہ دیا دیتے ہیں تو جب ہمارے جوان اس طرح کے کام کرتے ہیں بچے ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کے دل میں بھی جذبے ہوتے ہیں آج یہ قوم کے بچے ہیں کل دیکھنا تم نے اتنا بڑا پرگرام کیا ہے آنے والا دور ہوگا جب ان بچوں کا زمانہ ہوگا انشاءاللہ ہم قبروں میں ہوں گے اور یہ نبی کے ذکر کی محفلے آباد کریں گے فرشتے آکھ کے کانوں میں مبارک بات ہم کو دیں گے اور کہیں گے مبارک ہو ایسی نسلیں چھوڑ کے آئے گو جو آج تک نبی نبی کر رہا ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آجاتا ایسے کام کر جاؤ مجھے ان سے شکوا نہیں جو چلے گئے ان سے شکایت نہیں جو چلے گئے میں ان کو کیا کہوں جو گئے ہیں میں تو ان کو کہتا ہوں جو آئے ہیں تمہیں مبارک ہوانا اس لیے کہ محفل کی محفل کو محفل سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلالا آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہو مدینے والے مصطفیٰ کے بلائے ہوئے 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 ہیں ہماری اوقات کیا کہ ہم بیٹھ سکیں سچ تو یہ کہہ کہ مصطفیٰ نے اٹھنے نہ دیا آج مصطفیٰ چاہتے ہیں کوئی نبی نبی کرے تم نبی نبی سنتے رہو خدا کی قسم اگر آنا قبول ہو گیا تو یاد رکھنا ہمارا دنیا میں آنا بھی کامیاب ہے دنیا سے جانا بھی کامیاب ہے اگر تم پیسے نہیں دے سکتے یہ جو بھی ہے نا اسے دیکھ کے غصہ مت ہو نا یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے ہاں یہ سب کچھ مصطفیٰ کا صدقہ ہے میں گھتگو کر رہا ہوں بس توجہ کیجئے جو بیٹے میں چاہتا ہوں آپ نے اتنی رات تک اپنی نیند قربان کیے تو کچھ حاصل کر کے جائیں کچھ لے کے جائیے دا کہ کوئی کہ ایک کمیٹی والو نام غلامانِ مصطفیٰ رکھا مولوی پڑے پڑے دھاگڑ بلائے تھے ایک نے اسٹیج توڑ دیا دوسرے نے کرسی دھوڑی کچھ حاصل بھی کیا کہ نہیں کیا میری بات اب دل پہ لکھنا اگر کئی تمہیں کل کھڑا کر کے پوچھے کچھ سیکھا تو میری باتیں یہاں لکھنا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا اگر تو رات آ جاتا تو باتیں بھی سیکھ لیتا مصطفیٰ کا پیار بھی حاصل ہو جاتا سیکھانے والے تو گھر بھی آتے ہیں اور سیکھنے والے مکتب بھی جاتے ہیں اور سیکھنے والے نبی کی ذکر کی محفل میں بھی آتے ہیں یہاں سیکھ بھی ملتی ہے نبی کا پیار بھی ملتا ان بزرگوں سے ان علماء سے پوچھئے یہ آپ کو بتائیں گے جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی اللہ سلامت رکھے مجھے خوشی ہوئی آپ کی شاعر ہیں ناتخاں گئے ان کی محفل میں بیٹھنے والا سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے سفر کا آغاز ساغیب فرمایا گیا وہ لوگو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ کو جوانی کیسے گزارنی ہے میرے مصطفیٰ سے سیکھنا پڑے آپ کو پچپن کیسے گزارنی ہے میرے مصطفیٰ سے سیکھنا پڑے اور مجھے خوشی ہوئی اس گاؤں کے اتفاق اور اتحاد کو دیکھ کر میں نے جب سنانا کہ یہاں پہ ہر قوم کے آدمی نہیں کہا کہ بھائی یہ جلسہ صرف تمہارا نہیں بلکہ ہمارا بھی مجھے خوشی ہوئی یہ پیار اسلام کی عطا ہے آج میں چاہتا ہوں کچھ محبت بھری باتیں آپ سے کرنے یہ سٹینزرہ ادھر سے ہٹانا بھائی یہ سامنے والے بھائی کے چہرے کی آڑ کرنے میں چاہتا ہوں کوئی آڑ آگو بس بے پردہ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھو ہاں ہم تم ایک دوسرے کو دیکھیں اور دونوں کو مدینے والے مصطفیٰ دیکھتے کیا خیال ہے ایک لگا کے بیٹھنے والوں آپ کا بھی سمرتن ہے نا ہاں جی میں ہٹاؤں گا نہیں کسی کو بھی ہو سکتا بھائی کسی کی کمر میں درد ہو میں مجبور نہیں کروں آپ جگہ چھوڑ دیں جہاں جس کو سکون ملتا بیٹھئے لیکن محبت سے مصطفیٰ کی باتیں سنیئے آقا کی پیار بھری باتیں میں آپ سے کرنے لگا بچپن گزارنا ہے میرے مصطفیٰ سے سیکھو جوانی گزارنی ہے میرے مصطفیٰ سے سیکھو صاحب زندگی کا بہت اہم پہلو جس پہ میں گفتگو کرنے لگا ہوں صاحب رشتوں کی قدر کر لو اپنوں کی قدر کر لو آج ہمارے اپنے زندہ ہیں ہمارے بیج ہیں ہمیں ان کی قدر نظر نہیں ہماری ماں بہنے بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں میں ان سے ایک عرض پہلے کر دوں قائن دا کبھی کسی جلسے میں آنا تو نقاب پہن کے آیا کرو جلسوں میں آیا کرو تو برقے پہن کے آیا کرو موسیقا